محترم ناصرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے پرواز ٹوی پرواز ٹوی کے خبرنامے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے آج کی حدیث مبارکہ سے رات کا کھانا مت چھوڑو چاہے ایک مٹھی کھجور ہی کیوں نہ ہو کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنا انسان کو ضعیف کرتا ہے آغاز سے قبل ایک نظر آج کی اہم سرخیان درگا حضرت سید سادھ اللہ حسینی ماروخ بڑا پہاڑ درگا کی سارنہ ارسکا جوشو فروش واقعیدت کے ساتھ احتمال اسمبلی سپیکر اور واقعیدت کی شکر پیش کی واقعیدت کی چاندلی تلنگانا کی فلاحیس کی مات سے دیگر رحیصتوں کیا وہ متاسک پیاریس کو مل رہا عوام کا موسکر جاتے مل ملک پر کے عوام کو فلاحیس کی مات سے فائدہ فہنچانا پیاریس کا محصر تلنگانا ارکانے سپری مسلسل بڑتی کٹوٹی کے خلاف سالورہ ہائیویر پر کے ساتھوں کا راستہ رکھو احتجاج چوبیس گھنٹے پر بھی سپرائی کا مداری پاتھ اساتیزہ کے تبادلی و تراقی کا مل تیزی سے جاری دیو دفتر میں اساتیزہ کے سیڈیفیکٹ کی جانچ تبادلی و تراقی کا مل شفافیت کے ساتھ انجام دیتے پھر لیسٹ جاری کی ٹریک پیو گرگا پرسان اب خبریں تفصیل سے تلنگانہ ریاست کی سکیموں سے مہاراشتہ عوام مروب ہوتے ہوئے بی آرس پارٹی کا استخبار کرنا چاہتے ہیں بی آرس پارٹی کے اختدار میں آتے ہی تلنگانہ کی تمام سکیموں کو دیش بھر میں رائش کیا جائیں گا ملکاشکری ایم ایل ای مینم پلی ہنمنت راو کا بیان اس مہنے کی پانچ تاریخ کو ناندر میں ملخی کیے جانے والے بی آرس پارٹی کے جلسے کے ملکاشکری ایم ایل ای مینم پلی ہنمنت راو نے نوی پیٹ کے بی آرس خائدین ٹی پوشٹی کی خیادت میں مہاراشتہ کے ناندر پہنچ کر انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر مہاراشتہ میں پچاس سے زائد خائدین نے تلنگانہ خائدین کا والانہ استقوال کر دے شارکوشی گلپوشی کی اور بی آرس پارٹی کے بڑے پیمانے پر نارے بازی کی گئے اس موقع پر ملکاشکری ایم ایل ای مینم پلی ہنمنت راو نے بات کر دوے بتایا کہ سی ایم کیسیار کے مطابق اس مہینے کی پانچ تاریخ ہو مہاراشتہ کے ناندر میں مناخت کے جانے والے جلسے کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے جانا پڑا دیش کی عوام بی جے پی کانگریس سے الگ نئی جماعت کی خیادت چاہتے ہیں دیش گھر میں اب کی بار بی آرس پارٹی کی خیادت میں اقتدار سمالنے کی خیاسیاں کی جائے ہیں بی آرس پارٹی مرکز میں بڑسر اقتدار میں آتے ہی تلگانہ ریاست میں عمل میں لائے جاری سکیموں کو دیش بھر میں عمل میں لائے جائے گا بی آرس پارٹی میں مہاراشتہ ریاست کی عوام بہت دلچسپی سے آ کے آتے ہوئے شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام میں ان کی ہمراہ بینولہ سوسائٹی سابقہ چیئرمن کشور راو بی آرس پارٹی سینئر خائد سوری باوی ایل نرسیاں دیویندر جاوی اشوக نوجوان خائدین عزیس خان سائٹے جا دیگر خائدی نوجوانگی کسیر تعداد پائے گی نااندهید اید 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 آیدو تاریکو جرگانوند نا بیرஙگ صفقہ ایر پاٹ لکو جنڈ سار ویلڈم جریگی ناده مدنگ ایروت جودہ ویلڈم جریبتوندد اکڑ ٹرمانடو ماینا ترجمة نانسي قنقر مسیح اللہ نئی کی شرکت نہ صرف ریاست بلکہ مہاراشترا کرناٹا وہ دیگر ریاستوں سے اخیدت بن بلا لحاظ مذہب درگاں پر حاصلی دیتے ہیں اور اگرادے پاتے ہیں درگاں پر خصوصی فنڈ سے سہولتوں کے بیارس حکومت کے اخدامات اسمبلی سپیکر کا بیان ہمارے علاقے کی مشہور و معروف درگاں حضرت سید سعادلہ حسینی بڑا پہاڑ کے سارانہ ارسکا تین فروری سے آقاز ہوا دو فروری کے رات درگاں کو حصل دیا گیا اور حضب روایت جلالپور خادم درگاں کے مکان سے درگاں کا سندل مالی اونٹ اور گھوڑے پر نکالا گیا اس ارسک تخریب میں اسمبلی سپیکر پوچرام سریواز سٹیڈی وقف بورٹ چیر میں محمد مسیح اللہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور بزشتہ دو سالوں سے کوویٹ کے چلتے زائرین کی تعداد میں کمی دیکھی گئی تھی اس بار بڑی تعداد سینگڑوں کی تعداد میں زائرین نے ارسک تخریب میں شرکت کی اور درگاں پر حاضری دیتے ہوئے اخیدت کے چادرے پیش کی وقف بورٹ کی جانب سے زائرین کے لیے تان کا نظم رکھا گیا اس کے علاوہ درگاں کو رنگ و رونق اور خیم فیموز سے سجائے گیا ارسک تخریب سے خطاب کرتے ہوئے اسمبل سپیکر پوچرام سریواز سٹیڈی نے تمام ہی کو ارسکی مبارک بات دی اور بتایا کہ یہ ہمارے علاہ کی معروف درگاں ہیں جہاں بلا لحاظ مذہب اخیدت مند حاضری دیتے ہیں اور فیض پاتے ہیں ڈیلنگار لے گاؤ்कும்டா بாரத் دےشன்லو پ்ரம்கம thickeninery night درگارளو coonzet ایک درگ ußen拙 ਆਜਮਿਲਗ ਲੋ ਦertingitage ਅਵਲਾਂਟ ਤਰਗਲਕਰਕਰਾ ਬ�ਣਾਪਾਡਲਲਾ ਒ਾਬਾਲਲਂਦਿ ਦ Seongਰਕ ਈਰਕਾ ਉਸਵਾਲੁ موسیقی 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 خواتین کی حفاظت کے لیے بانسوڑا ڈیویزن میں شی ٹیم کی جانب سے لیے جا رہے اخدامات کی شعور بیداری لائے گئے خواتین کو اپنی حفاظت سائبر کریم کے متعلق تفصیلی جانکاری عمل میں لائے گئی بانسوڑا ڈیویزن میں شی ٹیم کے ذریعے خواتین پر ہونے والے مظالم کی رکھتام کے اخدام لیے جا رہے اور خواتین لڑکیوں کی حفاظت کے لیے خصوصی اخدامات عمل میں لائے جا رہے ردی علاقوں میں شی ٹیم ممبران نے اپنی حفاظت آپ کی نارے کے ساتھ مشورے دیتے ہوئے شعور بیداری لائے جا رہے ہیں اسی طرح بانسوڑا ٹاؤن میں کئی کالجوں بسٹین کے پاس طلبہ کے ساتھ ساتھ خواتین میں بھی اس بات کی شعور بیداری لائے گئے اس کے علاوہ سائبر کریم دھوکہ دھائی کے موقع پر ڈائل ہنڈرڈ کے استعمال کے لیے عوام کو ہدایتیں دی گئی سائبر کریم دھوکوں سے باز رہنے کے لیے ہشیار رہنے کا مشورہ دیا گیا ورنہ بڑے پیمانے پر نقصانات ہونے کا اندیشہ ہے اس موقع پر شی ٹیم کارکون پریانکا ویجے کمار نے بات کرتے ہوئے خواتین پر ہونے والے مظالم سائبر کرائم دھوکوں کے لیے شی ٹیم کی جانب سے لیے جارے اختماعات کی تفصیلی جانکاری دی تیم کی جانب سے موقع پر شیترانکا ویجے کمار چنا سائبر کرتے ہوگا موسیقی 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 دلیتوں کو تین اکر زمین دینے مائنریٹی کو ریزرویشن کا وعدہ کسانوں کو خرزوں کی معافی صرف کیسیار کے وعدے ہی رہ گئے تیارس خائدین کے زبردستی خبزجات جاری ہے پھر سے انہوں نے عوام کو آگاہ کیا کہ بی جے پی بی آرس پارٹیاں ایک سکی کے دو رخ ہے تاہریٹ مہچال کا بی جے پی ڈی آرس پہدین آہی درامہ نڈسید گورنر دیجیس پہدین گورنر کی گورنر پینہ ماغو کانگریس پارٹی کی ماغو کانگریس پارٹی کی ماغو کانگریس پارٹیاں گورنگ ہوندی راشت پرپوتھوں ماغو کانگریس پارٹی کی ماغو کانگریس پارٹیاں آ Communication ماغو کانگریس پارٹیاں ماغو کانگریس پارٹیاں Μاغو کانگریس پارٹیاں ماغو کانگریس پارٹیاں 들고 گورنر dio یہ سلام بھیگوامی پچھنا چاہیئے ولی ل выход کی اختبار کریں گے چونہی بھیگوامی چونہی لما ہے جب آپ کو اپنے والدکار کریں گے جب آپ کو اbral اپنے والدکار کریں گے بی آری ایس اور اے اپنے والدکار کریں گے جب آپ کو اپنے والدکار کریں گے مرلہ آنٹی عمائک پرجل نمیچ دانکی گوورنر دوارا بی جے پی نمیچ دانکوٹی کتنکو باستواند جوورنر پردنکوڑ بھادا پڑندی امید پڑندی کان ابلا گوورنر پرسنکوڑ دوستے پرستготов کے کام ابلا گوورنر دوارا پڑندیuuuu پڑندی تنان کوڑند تک فری ہیلتھ کیمپ سے بھرپور استفادے کی اپیل جمعیت العلمہ ہنزلہ نظامبات کے زیر احتمام باتاریخ پانچ فروری بروز اتوار باوقت صبح دستہ دو پہر دو بجے صدر زلہ جمعیت العلمہ حافظ محمد لیخ خان کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس برائے خواتین وہ طالبات مناخت کیا جا رہا جس میں گمراہ کن فتنوں سے ایمان کی حفاظت کیسے کرے مناخت کیا جا رہا بعد ازہ کینسر جیسے محلق مرض سے خواتین اپنے آپ کو کیسے بچائے یہ انوان پر فری ہیلتھ کیمپ مناخت کیا جا رہا جس میں نظامبہ شہر کے مشہور و معروف ڈاکٹر ٹی شیلجہ خواتین کی مفت تشخیص اور سکیننگ کریں گی محمد کیف علی مینجنگ ڈیریکٹر شیلجہ ہاسپٹل نے نظامبہ شہر اور اطراف و اکناف سے تعلق رکھنے والے خواتین سے جلسے میں شرکت اور فری ہیلتھ کیمپ سے کسیر تعداد میں استفادے کی خواہش کی ہے سالورہ کے خومی شہرہ پر برخی کٹوتی کے خلاف کسانوں نے بڑے پیمانے پر دھرنا ملزیم کرتے ہیں راستہ روکو کیا سبسٹیشن کا گھیراؤ کرتے ہوئے چوبیس گھنٹے تری فیس کرنٹ سپلائی کرنے کا مطالبہ کیا بودھن سالورہ مندلوں میں برخی کی کٹوتی سے پریشان کسانوں نے سالورہ سبسٹیشن کا گھیراؤ کرتے ہوئے احتجاج کیا اور خومی شہرہ پر راستہ لوگوں کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر دھرنا ملزیم کیا جس سے سڑک کے دونوں جانب ٹرافک کو مشکلات کا سامنا کرنا گیا کسانوں نے بتایا کہ حکومت ہمیشہ بینار مکاوٹ چوبیس گھنٹے زیراعت کے لیے برخی سربراہی کے دعوے کر رہے ہیں اور یہاں دہی علاقوں میں برخی کی مسلسل کٹوتی کی جارہے ہیں جس سے فصلوں کی نقصان کا اندیشہ پایا جارہا ہے اس مسئلے کی فوراں ایکسوئی کے لیے کسانوں نے برہمی ظاہر کرتے ہوئے سالورہ سبسٹیشن کا گھیراؤ کرتے ہوئے احتجاج عمل میں لائے ہیں اس موقع پر کسانوں نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ریاستی حکومت بینار مکاوٹ کے چوبیس گھنٹے تری فیس کرنٹ دیے جانے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں اب آنکے سامنے چوبیس گھنٹے برخی سپلائی کے جھوٹے ایڈانات سے کسانوں کو بہلانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے کسانوں کو فصلوں کے سوک جانے کا خدشہ اور نقصان ہونے کی انکانات پائے جارہے ہیں کسانوں نے چوبیس گھنٹے مسلسل تری فیس کرنٹ دیتے ہوئے فصلوں کو سوکنے سے بچانے کا مطالبہ کیا میرا waiver! سے کسانوں کو سوکنے کا مطالبہ کیا ایس جیٹی اصاتیزار کے تبات لے ترخی کے لیے ڈی او آفیس میں اساتیزار کے سیٹیفیکٹس ویریفیکشن مکمل ریاستی اوبزرورڈ کو ڈی او آفیس سے مکمل لسٹ حوالے کی گئے ڈی او درگا پرسات کا بیان شہر کی کلیکٹڈ اہاتے کے ڈی او آفیس میں اساتیزار کے تبات لے کے لیے ایس جیٹی ٹیچرز کے سیٹیفیکٹس کی ویریفیکشن جانچ مکمل کی گئے اس موقع پر ڈی او درگا پرسات نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس جیٹی اساتیزار کے تبات لے اور ترخیوں کے لیے ان کے سیٹیفیکٹس کی جانچ عمل میں لائے گئے اور تصیبی کی گئے سیٹیفیکٹس کی جانچ کے لیے آئے ہوئے ریاستی ایبزرورڈ کو تفصیلی جان کری ان کے علمے لائے گئے اس جیٹی کو تقریباً اساتیزار نے حاضر ہوتے ہوئے اپنے سیٹیفیکٹس کے ویریفیکشن میں حصہ لیا پی آر ٹی او زلا صدر مہنرڈی ایس سی ایس ٹی ٹیچر سنگم ریاستی ممبر سائنہ بی سی ٹیچر سنگم زلا صدر وینوت سٹیٹ ٹیچرز یونین زلا صدر سری کانت وگنان سکول کرسپانڈڈ جیہ سمہ گوڑنے ریاستی ایبزرور اوشہ رانی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں شالپوشی گلپوشی کی اس طرحے میں کوئی پھر پھر یا تبدیلی کیے جانے پر اہتجاج کرنے کی ایس سی ایس ٹی ٹیچر سنگم زلا صدر سائنہ نے انتبا دیا اور صدر سنگم زلا صدر سنگم زندگجび چند اس ایسی ت 2015 اگر ثلاثد میں وضعید من توھی موجود دیال بوششک را Ditنگ وعبدُ میشمounced five دیال بوششکی وضعید کانت پر پر چند کسی بچند کی حالی زی check وامدوسری وجممز 7 personas شمیدت کرنے والی ب 데�رخت وصلی 5 úplshop راستی ودربت کی مستین 5 دیال 5 فیادت 20 دیت و اینfta 6 دیائہ پڑ abboreç 6 و این فارچ 6 دیال 5 فیادت امید مہترم ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں شہر نظامباد کا خلپ بابن ساپ کے پہاڑی کے خریب سولہ اکر پر مشتمل نیوڈا لیارڈ وینچر وادی مدینہ میں الحمدللہ بیالیس یعنی 42 لیکس میں آلشان مکان تعمیر کر کے دیا جا رہا ہے الحمدللہ بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے سترہ سے زیادہ مکان بک ہو چکے ہیں جی ہاں آپ نے بلکہ صحیح سنا سترہ سے زیادہ مکان بک ہو چکے ہیں ہر عام بخاص کے ساتھ سرکاری ملازمین بھی بینک کی سہولت کے پیش نظر پلوٹ بکنگز کروا رہے ہیں جو حضرات ابھی تک وینچر کا مشاہدہ نہیں کیے وہ ایک مرتبہ ضرور تشریف لائے تمام سہولتوں سے آرہستہ اس وینچر میں پلانٹ لینا آپ کے لیے محض ایک سال میں بہت کارامت ثابتوں کا انشاءاللہ پھر سے ایک مرتبہ آپ کو یہ بتا دیں کہ شہریہ نے نظم اپا بلکسوس زارفی مکان کے خواہشمند حضرات کے لیے خوش خبری ایک سو پچیز گز پر مشتمل مکان بیالیس ناک روپیے میں جی ہاں 42 لیکس روپیس میں 125 گز پر مشتمل مکان اپتدائی رخم محض 12 لاکھ ادا کرنے پر پلوٹ کی ریجسٹری کر دی جائے گی مباخی رخم کے لیے بینک لون کی سہولت دی جائے گی جس میں آپ کو مہانہ 15000 روپے ادا کرنا ہوگا بکنگز جاری ہے تو دیر کس بات کی چل دکھیجئے 9849-431-967 اور 739-608-305 یا پھر 986600-6009 پر ہم سے رابطہ کریں نیسمہ پاتھ میں جدید تکنیکی آلات سے لیس واہت مارٹی سپیشیلیٹری ہسپیٹل سیٹی ہسپیٹل بودھر روڈ نیسمہ پاتھ پچاس بیٹوں کا جدید دوا کھانا دس آئیس یو بیٹس پانچ انہیس یو بیٹس کی سہولت کے ساتھ ایڈوائنس وینجیلیٹر ڈیلیسیس یونیٹ ایڈوائنس لیبریٹری ایکس ری یوائنس ٹری اپڈوامی پیٹ کے جملہ مراس انہی جدید تکنیکی آلات سے لیس آپریشن تھے چل ماہر تشبی کار میڈیکل ٹیم کے ساتھ چوبیس کھنٹیں ٹپی خدمات آگ کی اپنے سیٹی مارٹی سپیشیلیٹی ہسپیٹل میں ہمارے سیٹی مارٹی سپیشیلیٹی ہسپیٹل میں اینیس تھے چیہ وہ کریٹیکل کے میڈیسن پرمانالوجی پھیکڑو جنرل میڈیسن جنرل سجری وہ لپرسکوپک سجری گائنکالوجی وہ پسٹریکس پیڈیوٹریس وہ نیونیچل آرکھوپیڈک ہڈیوں ٹراما وہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجیکل کیاسترو وہ انترالوجی بینڈل داتوں مہنسیلو فیشل سجری کارڈیولوجی ٹوڈی ایکو اینڈ ٹی ایم ٹی نیورالوجی اینڈ نیورو سجری نیفرالوجی فیزیو تھیریکی دس ماہن تجربے کا اور خابل ڈاکٹرز کی ٹیم کا واحد دواپنا سٹی ملٹی سپیشیلیٹی ہسپیٹل کے خصوصیت نارمل زجکیوں پر خاص تا بچہ اشرا صورت پر ہی آپریشن سے زجکی اور دل کی امراض برخصوص دل کا دورہ ہائٹ اٹیک کا علاج میاری اور انتہائی مناسب قیمت میں ماہن کارڈیولوجی دل کے سٹی ملٹی سپیشیلیٹی ہسپیٹل تمام میڈیکل کیس ٹراؤما کیس اور تمام آپریشن انتہائی کم خرش میں کارپوریٹ کی ترس پر مزید مارمات اور الاج کے لیے رابطہ کرے مینجنگ ڈیریکٹر محمد عبدال حمیر سٹی ملٹی سپیشیلیٹی ہسپیٹل خرجہ کولنی بودھر نظم پار سیل نمبر 857 1857 اور 859 866 وقفے کے بعد دوبارہ استقبال چار فروری بروز ہفتہ بابو خان اردو گھر شادی خانہ بعد نماز شاہ عظیم شان جلسے عام کا احتمام عمل میں لائے جارہا جلسے کا انوان موجود حالات اور ہماری ذمہ داریہ ہیں جلسے کی تیاریوں کا صدر جمعیت العلمان نظام بار حافظ لی خان نے لیا جائزہ اور مسلمانوں سے جوگ اور جوگ شرکت کی اپیل کی جمعیت العلمان ہن آرموں کی جانب سے ہونے والے جلسے عام با عنوان ملک موجودہ حالات اور ہماری سمیدان چار فیبروری بروز ہفتہ بعد نماز شام بام خان اردوگر شاد خان سعید بار جلسے منقب ہونے جارا اس جلسے کی صدارت فقر نظام بار حضرت حافظ لی خان صحاب صدر جمعیت العلم نظام بار کر زیر نکرانی حضرت مولانا کبیر الدین صحاب مزائر امام خطیب مسجد رحمانیہ کر مہمان خصوصی شہنشاہ خطابات مفسر خران حضرت مولانا انیس احمد صحاب آزاد بلگرام خاص میں نقش بن ناظر جامعہ سید مدارس دہلی سے تشریف لارے اور بعض شولہ بیان مخرر حضرت مولانا عطیق احمد صحاب خاص میں ناظر جامعہ بلشن خیر انیس زہر جمعہ داران نے ہونے والے جلسے گاں بامخام سعیدباد پر پہنچ کر انتظامات کا جائز آلیا جس میں حافظ شیخ ابراہیم صحاب صدر جمعہ علمہ آرور نائف صدر جمعہ علمہ عثمان علی حضرت اور نمائندہ کانسلر جناب عطیق احمد صحاب جناب یوسف صحاب حافظ عطاور رحمان حافظ نوید رحمان عبراری حافظ حبیب مولانا اسحاب مزاہ حافظ یونوس حافظ محبوب محمد رزوان موجود تھے خواتین کے لئے پردے کا معقول انتظام رہیں گا جلسے گاں میں تشریف لانے والے تمام حضرات کے لئے تام کا انتظام رکھا گیا لہذا تمام حضرات سے گزارش ہے جلسے میں شرکت کر کے علماء اکرام کے بیانات سے استفادہ کریں موجودہ حالات میں جو ملت اسلامیہ میں مختلق خسم کے جو فتنوں کا پروان چڑھ رہا ہے اور نوجوانوں بالخصوص خواتین میں جو ارتداد کے مسائل دن بدن جو اضافہ ہوتے جا رہا ہے اسی کے پیش نظر جمعیت علماء شاخ آرمور کے تحت ایک اجلاس عام منقب کیا جا رہا ہے چار فبر وری عرض ہفتہ بعد نماز عشان جس کا مقصد ہے کہ شہر میں اور پور آرمور کے حلقے کے لوگ جتنے ذمہ داران اس میں آئیں گے ان سب تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ موجودہ دور میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہے کس طرح ہم نوجوان نسل کو بگڑتے ہوئے بچا سکتے ہیں اور کس طرح خواتین میں پھیل رہی گرائیوں کو ہم روک سکتے ہیں اسی عنوان سے کہ موجودہ دور میں ہماری ذمہ داریاں اس عنوان سے جمعیت المعارمور شخصیت حضرت مولانا عنیس احمد آزاد خاسمی بلگرامی صاحب جو کہ مفسر قرآن ہیں بہت علمی شخصیت ہے جن کی آرمور پہلی مرتبہ آمد ہو رہی ہے تو میں آرمور حلقے کے پورے تعلقے کے ذمہ داران تک یہ گزارش کرنا چاہوں گا بلکہ آرمور کے عامت المسلمین سے مرد خواتین سے سبی سے درخواست کروں گا کہ اس جلسے عام میں شرکت فرما کر حضرت والا کے خطاب سے مستفیض ہوں اور اگر آپ اس میں شریک ہوں گے تو انشاء اللہ بہت زیادہ علمی معلومات میں آپ کے اضافہ ہوگا یہاں پر کی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے حافظ شیخ ابراہیم صاحب صدر جمعیت علماء آرمور نے یہ بڑی کوشش کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایک جلسہ یہاں پر منقض کیا جائے جس سے اصلاح معاشرہ کا کام ہو سکے جمعیت علماء ہند پورے ملک میں اصلاح معاشرہ کی مہم ملک مہم چلا رہی ہے جس کے حضرت مولانا ازہر مدنی صاحب دامت برکات و حلالی جس کے ذمہ دار ہے تلنگانا حکومت کی جانب سے غریب عوام کی صحت کا طبی علاج کے لیے سی ایم آرے فنڈ کے خصوصی خیال رکھا جاتا ہے ریاستی وزیر وزیر پرشاند ریڈی کے تاؤں سے غریب عوام کے لیے کورپرٹ طرز کے ٹپی علاج کے لیے فنڈ کی محضور بیاریس پارٹی مندل صغر ڈی نرسیہ کا بیان بھیمگل مندل کے بابا پور بابا نگر منڈورا گاؤں کے غریب عوام کے لیے سی ایم آرے چیکوں کی تقسیم عمل میں لائے گئی بابا پور کی رہنے والی بی سریجہ کو ستاون ہزار پانچ سو روپے فاطمہ بیگم کو چالیس ہزار روپے آر نرسو خاتون کو بائیس ہزار روپے بابا نگر کی رہنے والی سنیتا کو بائیس ہزار پانچ سو روپے ایم کی تقسیم عمل میں لائے گی اس موقع پر خائدین نے بات کرتے پہ بتایا کہ ریاستی وزیر ویمولہ پرشانت ریڈی کے تعاون سے سی ایم فنڈز کے تحت منظوری لائے گی مہنگی تبی علاج کے لیے غریب عوام کو مستفید کیا جانے میں بیار حکومت بڑے پیمانے پر تعاون کر رہی اس موقع پر مستقین نے سی ایم کیسی آر ریاستی وزیر ویمولہ پرشانت ریڈی سے اظہار تشکر کیا اس موقع پر زیٹ پی کوپشن ممبر موئیز باباپور سرپنچ آئیشہ فردوس عزیز ایم پی ٹی سی سرجل بیارس پارٹی ٹاؤن سدر بی لکشمی نارینا این نرس یا رحمان دیگر بھی موجود تھی پرلو دو رحمان پرسان دیگر دو رحمان پرسان دیگر پندرہ ڈیویزن کے عرصہ پلی ویڈی سی کمیٹی کی جانب سے ناجوان کے لیے سرکاری ملازمت ٹیسٹ کے لیے کتابوں کا عطیہ دیا گیا لیبریڈی کا کوئی پرسانے حال نہ ہونے شکر عوام کو گیا ریاستی حکومت ناجوان کو ملازمت کے مواقع فراہم کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کی لیکن ان غریب طلبہ کے پاس امتحانات میں حصہ لینے کے لیے مہنگی کتابوں کو خریدنے کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے ویڈی سی کمیٹی نے طلبہ کے لیے طلبہ کے ٹیسٹ کی کتابوں کو خرید کر لیبری کو اتیا دیا جس سے غریب بیرزگار طلبہ مستفید ہو جکے اس موقع پر بتائی کہ لیبری کی صحیح دیکھ بال نہیں کی جا رہی لیبری کے متعلق دلچسپی لیتے ہوئے غریب طلبہ کی رہنمائی کرنے کی ویڈی سی کمیٹی نے خواہش کی اور مالداروں کو طلبہ کی ضرورت کی کتابیں اتیا دیتے ہوئے غریب طلبہ کی مدد کرنے کی خواہش کی گئے اس پروگرام میں ویڈی سی کمیٹی ممبران شری سی لم ہنمان لو ڈاکٹر راجن سائی لو دیگر لیبری کے نگرانکار بھی موجود تھے سائی کانس تیب نیت آ نیت یوڑا کانٹیشن سکی سامن دن چی نا پی 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 سو وار آن در اچھی مہمان جلو پی اٹھگران در گئند لائب بان لائب بیر او مہمان بکس گا وار جی پی یوک لائن در اچھی ممان اٹھگران گام بکم بنا الیاز بھائی مہمان کی جانب سے محمد فیاس عمر فارو اور محمد الطاف کی نگران درگا بڑا پہاڑ عرص کے موقع پر زائرین گئے بڑے پیمانی پر طعام لنگر کا احتمام دور دراز مخامہ سے آنے وارے اخیدت طعام سے سہراب مخامات وہ دیگر ریاستوں سے اخیدت مند درگا پر حاضری دیتے ہیں اس تخریق میں شرکت کرنے والے زائرین کے لیے ہر سال اس کے موقع پر الیاز بھائی مہمان کی جانب سے محمد فیاس الدین محمد عمر فاروخ وہ الطاف احمد کی نگران تا آنے لنگر کا احتمام بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے اور اس لنگر میں سینگڑ و زائرین سیرا ہوتے ہیں زائرین نے تمام ہی کو خوب دعاوں سے نواز اور بتائے کہ وہ دور دراز مخامات سے زیارت کے لیے درگا پر حاضری دیتے اور زائرین کے لیے کام لنگر کا احتمام اتنے بڑے پیمانے پر کرنا یعنی تقریبا تین تر چار کنٹر کھانا بنا کر زائرین میں تقسیم کرنے باعث سواب ہونے کا اظہار کیا اس موقع پر کورپریٹر عبدالالی باقبان بھی موجود تھے مشہور سماجی خدمت گزار عبدالحسن المعروف آرمور گاندھی آرمور کی مشہور شخصیت سابق امام خطیب مسجد شوکت الاسلام کے انتخال پر گہرے رنج ملالک اظہار کیا آرمور کی مشہور شخصیت سابق امام خطیب مسجد شوکت اسلام حافظ وقاری محمد سلم صاحب کے ثانیہ ارتحال پر اخصوص کا ظاہر کرتے ہوئے سماجی کارکون عبدالحسن خطیب مسجد شوکت اسلام مسجد اروپ کے علاوہ خدیم درسگا رحمانی سکول میں اپنی بہترین خدمات انجام دیتے ہوئے دینی خدمات انجام دی اور انہوں نے ان کے والد مہدرم مرہوم کی خدمات کا ذکر کیا اور مرہوم کی مغفرت کی دعا کی بتائے کہ مرہوم بہت دنوں سے علیل تھے اور اپنے افراد خاندار کی ہمرا عمر کی سعادت کی سعودی عربیہ گئے وہی پر انتخال کر گئے برادران اسلام تم لوگوں کو یہ خبر دینا چاہ رہوں کہ حافظ عبدال سلیم صاحب جو جام مسجد کی امامت کی پھر شوقت اسلام کی امامت کی ان کے خدمات بہت ہے وہ بستر مرک پہ تھے ان کے بیٹے سعودی عرب ریاد لے گئے عمر عمر کر آئے بیٹے بھی ماشاء اللہ بہت اچھے بیٹے ہیں تین بیٹے ایک بیٹی ان کے خدمات اتنے حساب میں بھول نہیں سکتا آرمور بھی بھول نہیں سکتا ان کے خدمات لوگ برے کو برا بولنے کے لیے بغیر سوچے سمجھے انجانے میں بغیر تحقیق کے بول دیتے لیکن کسی اچھے کو اچھا بولنے کے لیے دل گردے کی بات ہے ہمت کی بات ہے لوگ نہیں بولتے لیکن ان کو جنت مقام دے اللہ میاں ان کو انڈیا سے سعودی عرب مقدس جگہ تیلے کے نیک آمال ان کے خدمات اتنے ہیں اور بولنا یہ ہے ان کے والد مروم گوئن پیٹ کے اور علی حضر عمی مسجد سیدہ بات میں چالیس سال بغیر معاوزے کے خدمت کی ہے تو ان کا خاندان خبیلہ بہت ماشاءاللہ اچھا نکلا ان کے بھائیاں بھانجے مفتی صاحب بھی جو ہے زیراعت نگر کے ان کے نواسے موخید صاحب نواسے سارے لوگ ان کے تقریب بہت اچھے نکلے اللہ تعالی دنیا میں آخرت میں رہات نیکی ساری چیز خبول کرتا اختتام سے قدر اتنے دالتی آج کی اہم صرف یہ پر درگا حضرت سید سادھ اللہ حسین ماروخ بڑا پہاڑ درگا کی سارنہ عرصہ جوشو کروش واقعیدت کے ساتھ احتمام اسمبلی سپیکر اور واقعیدت جنرمن کی شکر پیش کی اقعیدت کی چانتر تلنگانا کی فلاحیس کی مات سے دیگر رحصہ تو کی وہ متاسق پیاریس کو مل رہا عوام کا موس پی جاتے مل مل پر کی عوام کو فلاحیس کی مات سے فائدہ پہنچ رہنا پیاریس کا محصر تلنگانا ارکان سفری مسلسل برٹی کٹوٹی کے فلاح سالورا ہائیویر پر کیسانوں کا راستہ کو ایک جان چوبیس گھنٹے برٹی سپرائی کا مدالی پا مدالی 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 اساتذہ کے تبادلی و تراقی کامل تیزی سے جاری دیو دفتر میں اساتذہ کے سیڈیفیکیٹ کی جانش تبادلی و تراقی کامل شفافیت کے ساتھ انجام دیتے پھر لسٹ جاری کی چیئر تیو گرگا پر ساتھ تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ اور مراقبات ہوگی تب تک جڑے رہے پرواز ٹی وی سے عبد اجازت اللہ حافظ